اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر چیف جسٹس وفا کی شرع عدالت ڈاکٹرل سید محمد انور نے کہا ہے کہ اسلام رواداری امن اور احترام انسانیت کا مذہب ہے تمام انبیاء کرام نے محبت برداز افوہ درگزر اور عدل انصاف کا درس دیا وطن عزیز کے آئین اقلیتوں کو مذہبی ازادی کا حق دیا ہے اور یہاں بسنے والے تمام مذہب کے افراد ایک امت اور پاکستانی ہیں گزرشتہ روز ان خیالات کا اظہار رامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مذہبی رواداری پر روز ایک روزہ بین القوامی سیمینار سے بطور صدر تقریب اور مہمانے خصوصی کیا ڈاکٹر سید محمد انور نے وزید کہا کہ ادم برداشت اسلام سے بھی دوری اور آئین پاکستان سے بھی دوری ہے اقلیتی حقوق ہماری ریاست ذمہ داری ہے جمہوری و حکومتی اداروں کو اقلیتوں پر ایک ادم بڑھ کر خیال رکھنے کی ضرورت ہے سیمینار کا احتمام یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی فکر تاریخ و ثقافت فیکلٹی آف عربی اینڈ اسلامی سٹڈیز روشن مستقبل سوسائیٹی فارم اور نفاظ اقلیتی حقوق فارم پاکستان نے مشترکہ طور پر کیا تھا دیگر مقررین میں اوپن یونیورسٹی کی کلیہ عربیوں علوم اسلامیہ کے دین پروفیسر ڈاکٹر مہی الدین حاشمی بین القوامی اسلامی یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد سیاو الحق ڈائیڈیکٹر کسٹن سٹڈی سینٹر راولپنڈی سیمل ازاریا گریز چرچز انٹرنیشنل کے بانے ڈاکٹر یوسف ندیم پروفیسر ڈاکٹر گلام شمز الرحمن ڈاکٹر محمد اکرم اور ڈاکٹر عائشہ کورت اللین شامل تھیم قررین روادائر برداست افو درگزر محبت اور بھائی چارے بین المذاہب ہم آنگی اور قومی وحدت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں امن اور رواداری کا فروغ ہی ہماری نسلوں کے پر امن مستقبل کا زامن ہے سیمل ازاریا ڈاکٹر یوسف ندیم بندر پروفیسر ڈاکٹر گلام شمس الرحمن اور ڈاکٹر محمد اکرم نے بھی برداست رواداری امن اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دیا